سلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہ آج یہ فقیر ایک چھوٹی سی بات چھوٹی سی عرض کے ساتھ حاضر ہوا ہے کہ ہماری تباہی ہماری بربادی ہمارا نقصان کب شروع ہوتا ہے کیسے شروع ہوتا ہے تعلیم میں دوستوں میں اپنے سکول کالج میں اپنے کام کی دیگہ پر دکان میں بزار میں فیکٹری میں کارخانے میں دفتر میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے کزنز کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں عادت ہو جاتی ہے اپنے آپ کو کچھ بڑا کچھ قابل دکھانے کی بہت سی وجوہات ہیں سکول میں نمبروں کی دوڑ اس کے بعد نوکری کاروبار کی دوڑ بزنس میں دوڑ دفتر میں ایک دوسرے سے سب کپ لے جانے کی دوڑ پھر گھر کا سمان گھر پلوٹ گاڑی جمع کرنے کی دوڑ ان ساری دوڑوں میں شامل ہو کر خود کو بڑا دکھانے کے لیے خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے ہم جھوٹ بولنا شروع ہو جاتے ہیں اوور پریزنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے آپ کو پورٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جھوٹ بولتے بولتے اتنے آدھی ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے ہم اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولنے لگتے ہیں ہم اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ہم اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں دکھاوے کر کر کے جھوٹ بول بول کے اپنے آپ کو بڑا اور طاقتور ثابت کر کر کے ہما وقت کی یہی دوڑ ہما وقت کی یہی کوشش ہر وقت ہماری انرجی اسی کام میں اسی پروگرام میں اسی پلین پر سب سرف ہو رہی ہوتی ہے عزیز دوستو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری تباہی کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کے شروع ہو جاتی ہے دیکھے کوئی شخص بیمار ہے تو اس کے علاج کی چاہے وہ نفسیاتی بیماری ہے یا وہ جسمانی بیماری ہے اس کے علاج کی پہلی سیڑھی کیا ہے یہ کہ وہ قبول کرے کہ ہاں مجھے کوئی بیماری ہے کوئی پرابلم ہے جب کوئی پرابلم ہی نہیں ریالائز کرے گا یہ مانے گا نہیں کہ کہیں کوئی مسئلہ ہے تو نہ تو اس کا حل تلاش کرے گا نہ اس کا حل برداش کرے گا کوئی اس کے سامنے سلوشن لے کے بھی آئے گا کوئی دوہ لے کے بھی آئے گا تو اس کا دل اندر سے اس دوہ کو قبول نہیں کرے گا اندر سے کہیں سگنل آ رہا ہوا کہ میں سب سب کچھ تھی کہ مجھے اس دوہ کی ضرورت نہیں ہے اس علاج کی مجھے ضرورت نہیں ہے اسی طرح ہی جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تو مجھے تو سب پتا ہے میں سب جانتا ہوں وہاں پر information input کی جگہ نہیں رہتی علم حاصل کرنے کی علم کی پیاس کی information کی جستجو ہی نہیں رہتی اندر ایک فل سٹاپ لگ جاتا ہے یہی معاملہ ہماری ترقی اور ہماری معاملات کا ہے روزماللہ کے جب ہم یہ اندر سے تیہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ حاصل ہے اور سب سے بہتر ہے وہاں روحانی تو کیا جسمانی تو کیا دنیاوی ترقی پر بھی فل سٹاپ لگ جاتا ہے ہم خود سے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور لا محالہ جو دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ہوتی کہ بارگاہِ الٰہی میں قبول کی جائیں ان میں وہ مانگ نہیں ہوتی الفاظ تو ہوتے ہیں رٹے رٹائے روز ہاتھ اٹھا کے جو ایک گنے چنے الفاظ گنے چنے فکریں ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں لیکن جو مانگ ہوتی ہے جو تڑپ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی کہتے ہیں نا بچے من کے سچے وہ واقعی من کے سچے ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں ان میں دکھاوا نہیں ہوتا کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی ہے تو زد کر کے رو کر مانگ لیتے ہیں منوا لیتے ہیں کہیں کوئی درد ہوتا ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوراں کہہ دیتے ہیں چیخ اٹھتے ہیں اور ہم دکھاوا کرتے کرتے جھوٹ بولتے بولتے ایک وقت پر آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے بھی سچے نہیں رہتے ہیں ہم من کے بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں آج یہ بات کرنے کا مقصد صرف آپ سے یہ تھا کہ اپنے آپ کو ٹٹولیے کہیں کوئی کمی کوتاہی ہے کہیں کوئی دکھاوا کوئی خودنمائی ہے تو اسے نکال دیجئے اس دوڑ سے اس توانائی کے زیاد سے اپنے آپ کو ازاد کر لیجئے کم از کم اپنے آپ سے سچے ہو جائیں اپنے رب سے سچے ہو جائیں یہ الفاظ دراصل میرے خود کے لیے بھی یاد دہانی تھی عرض فقیر بس اتنی سی تھی اپنے آپ کو اپنے اٹھ گٹھ کے لوگوں کو اور اس آجز کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی